تمام چوکلے لورز کو معلومہ ٹی وی میں خوش آمدید کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ سب کی فیبریٹ کیبری ڈیری میل چوکلیٹ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ لوگ شراب چھوڑ کر چوکلیٹ کے استعمال شروع کر دیں یعنی اسے شراب کا آلٹرنیٹ بنایا گیا تھا دراصل ایٹین سینچری میں لوگ بہت زیادہ شراب پینے لگے تھے اس لیے ان کی یادہ چھڑوانے کے لیے مسٹر جون کیبری نے یہ چوکلیٹ ریسپی بنائی جو 144 سالوں سے مسلسل چڑھ رہی ہے اور یہ اتنی پسند کی جاتی ہے اور اتنی بکتی ہے کہ ارصال کیبری کمپنی 12000 کروڑ سے بھی زیادہ کا پروفٹ کماتی ہے اور یہ چوکلیٹ بنانے میں پتہ ہے کیا کیا استعمال ہوتا ہے بس اچھے سے کوکوہ بینز لو ان میں ملک اور شگر ایڈ کرو اور اس مکسچر میں بٹر ڈال کر فریز کر لو اتنے میں ڈیری میل چوکلیٹ تیار ہو جاتی ہے لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ سب اتنا آسان ہے تو پھر لوگ یہ چوکلیٹ گھر میں ہی کیوں نہیں بنا لیتے بزار سے کیوں خریدتے ہیں کیبری کمپنی روز 55 لاکے قریب چوکلیٹ پیس بناتی ہے اور جانگر حیرانی ہوگی کہ اس چوکلیٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کمپنی کمپیوٹر کو چوکلیٹ ٹیسٹ کرواتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا کمپیوٹر کیسے چوکلیٹ ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیبری کی کہانی اور میکنگ دیکھنی پڑے گی تو ہوا کچھ یوں کہ جب 18 سینچری میں شراب پینے والوں کی تداد بڑھتی ہی جا رہی تھی تو مسٹر جون کیبری کو ٹینشن ہوئی کہ کہیں یہ شراب کی وجہ سے مر ہی نہ جائیں تو انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ آپ شراب کیوں پیتے ہو سب نے کہا کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہمیں پسند ہے اور نشے میں وقت بھی گزر جاتا ہے تو جون نے کہا کہ آپ اسے ٹیسٹی بولتے ہو اگر میں اس سے بھی ٹیسٹی ایک ڈرنک پلاؤں تو آپ شراب چھوڑ دو گے سب نے کہا ہاں اب جون اپنی ڈیسرچ میں لگ گئے اور 1824 میں ایک ڈرنک بنائی جو کہ ہوت کوفی تھی انہوں نے کوکوہ پوڈر میں دودھ اور شگر ڈال کر اسے گرم کیا اور لوگوں کو پلانے لگے لوگ تو جیسے دیوانے ہو گئے اور شراب نوشی میں بھی کمی نظر آنا شروع ہو گئی اس ریسیپی پر کام کرتے کرتے آخر 1824 میں انہوں نے پہلی کیبڈی چوکلیٹ بنا لی یہ چوکلیٹ اتنی مشہور ہو گئی کہ کیونکہ وکٹوریا بھی دیوانی ہو گئی جون کو شاہی محل سے اوڈر ہوا کہ اسے لائف ٹائم کے لیے کیونکہ وکٹوریا کو ڈیڈی ملک بنا کر دینی ہو گی جون نے یہ اوڈر ملتے ہی سوچا کہ چوکلیٹ کو رویل کلر میں ریپ کرنا چاہیے تو اس نے ملکہ کو پرپل کلر کے کور میں چوکلیٹ بھیجنی شروع کر دی اور اس طرح یہ کلر اس چوکلیٹ کی پہچان بن گیا اور اس کلر نے اسے مشہور کر دیا اب چلتے ہیں کیبری فیکٹری میں اور دیکھتے ہیں کہ آخری کیسے یہ چوکلیٹ اتنی بڑی کوانٹیٹی میں تیار کی جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جتنا بہترین کیوں ہوتا ہے چوکلیٹ میں سب سے اہم ہوتا ہے کوکوہ بینز اور پوری دنیا میں سب سے بہترین کوکوہ بینز گھانا ملک میں پائے جاتے ہیں کیبری بھی یہ بینز وہیں سے منگواتا ہے کیبری یہ سب بینز ایک فاؤنڈیشن سے لیتا ہے جو کوکوہ لائف کے نام سے جانی جاتی ہے اس فاؤنڈیشن کا مقصد لوگوں کو ایڈوکیشن اور روزگار مہیا کرنا ہے جس کے لیے کافی کام بھی کر رہے ہیں یہاں کے ملازم پہلے اچھے اچھے کوکوہ پھل توڑتے ہیں پھر ان میں سے بیج نکال کر سکھاتے ہیں تاکہ مویسٹر ختم ہو جائے پھر اسے پیک کر کے کیبری فیکٹری امریکہ میں بھیجا جاتا ہے فیکٹری میں آنے کے بعد بیجوں کو اچھے سے صاف کیا جاتا ہے اور روست کیا جاتا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ انہینس ہو اس کے بعد گرائنڈنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور اسے تب تک گرائنڈ کیا جاتا ہے جب تک وہ کوکوہ پاؤڈر نہ بن جائے پھر اس پاؤڈر کو انگلینڈ کے گاؤں مال برو کے کیبری فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے یا اس پاؤڈر کو آتے ہی فریش کریم ملک میں ڈال دیا جاتا ہے اور دھیر ساری شگر میں ملا دیا جاتا ہے کوکوہ کروا ہوتا ہے تو یہ سب کروے کوکوہ پاؤڈر کو میٹھا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسے تب تک ملایا جاتا ہے جب تک یہ گارہ مکسٹر نہ بن جائے ٹھیک مکسٹر بنتے ہی اسے ویکیوم میں ہیٹ کیا جاتا ہے تاکہ زافی پانی اڑ جائے اور سولیڈ بن جائے پھر اسے دوبارہ پاؤڈر بنایا جاتا ہے اور دوبارہ سارا پروسیجر دھورایا جاتا ہے اب آپ سب سوچ رہی ہوں گے کہ کمپنی شاید پاگل ہو گئی ہے جو دوبارہ سب کچھ کر رہی ہے لیکن یہ بار بار اس لیے دھورایا جاتا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہتر سے بہتر ہو اور یہ سوفٹ بنے پاؤڈر کے بعد دوبارہ سولیڈ کیا جاتا ہے اور پھر پاؤڈر اس طرح یہ پروسیجر دھورایا جاتا ہے ہر بار اس میں نئے انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں جیسے کوکوہ بٹر اور فلیورز وغیرہ پھر اس کی اچھے سے پیسٹ بنا لی جاتی ہے اور پھر اسے سانچوں میں ڈال دیا جاتا ہے پھر اسے شیک کرتے ہوئے فریزر کی طرف لے کے جایا جاتا ہے شیک اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ چوکلیٹ کا لیول برابر رہے چالیس من فریز ہونے کے بعد فائنلی چوکلیٹ تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد اس پر ای ٹیبل شیٹ چڑھا دی جاتی ہے تاکہ چوکلیٹ جلدی پیگل نہ جائے اب بھاری آتی ہے پیکیجنگ سٹیج کی لیکن اس سے پہلے ہر پیس کا وزن چیک کیا جاتا ہے اگر کوئی ڈیمیج پیس آ جائے تو کیمرو اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور مشین کاؤنٹنگ کرتی جاتی ہے جو پیس ٹھیک ہوتے ہیں وہ آگے جاتے جاتے ہیں اور مشین ان پر 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 ریپ کرتی جاتی ہے اور ایک بوکس میں پیک کرتی جاتی ہے یہ تو تھی سیمپل چوکلیٹ کی تیاری لیکن یہ ڈیڈی ملک ببلی ڈیڈی ملک سلک اور فروٹس اینڈ نٹس یہ سب کیسے بن جاتی ہیں فروٹ اینڈ نٹس بناتے ہوئے فیکٹری ورکرز انگریڈینڈ ڈالتے ہوئے اس میں نٹس ڈالتے جاتے ہیں اور بعد میں پیسٹ بنا لیتے ہیں اور اگر بات کریں اوریو ببلی اور سلک کی تو کمپنی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ سب نیو آئیٹمز پوری دنیا کے لیے راز ہیں ویسے تو انٹرنیٹ پر کئی تھیوریز ہیں ان سب کی میکنگ کے بارے میں لیکن کیبری کی اثر ریسپی تو صرف کمپنی ہی جانتی ہے اب باتیں اس راز کی طرف جس کا سب کو انتظار تھا ہم نے بات کی تھی کہ کیبری چوکلیٹ کو میکنگ کے وقت کمپیوٹر ٹیسٹ کرتا ہے کیبری چوکلیٹ کو بار بار چیک کیا جاتا ہے فیکٹری ورکرز سوپر ٹیسٹرز اور کمپیوٹر کے ذریعے لیکن سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کیسے چوکلیٹ کھاتا ہوگا دراصل یہ سب کام کیبری ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ لیب میں ہوتا ہے اس لیب کے سائنٹیز چوکلیٹ کو اپنے موں میں چھبا کر کمپیوٹر مشین میں جال دیتے ہیں یہ مشین چیک کر لیتی ہے کہ کون کون سے انگریڈینٹس چوکلیٹ میں شامل ہیں کمپیوٹر مشین کے سینسرز اور ریسیپٹرز سائنٹیز کے موں اور ناک دونوں سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ چوکلیٹ کیسی ہے اب تمام چوکلیٹ لورز کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ ان کی فیبریٹ چوکلیٹ کس طرح بنتی اور کمپیوٹر کس طرح انہیں چیک کرتا ہے انفورچونیٹلی ہم سب اوریو سیلک اور ببلی کی ریسپی کو نہیں جان سکے کیونکہ کمپنی نے اسے اس طرح راز رکھا ہوا ہے جس طرح کوکو کولا کمپنی نے اپنی ڈرنگ کا اگر آمے سے کسی کو اس کی میکنگ کا علم ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفورمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ